ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے اس کورونا مہاماری جیسی اس کورونا مہاماری جو فیلی ہوئے اس میں آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی خیال کرتے ہوئے آپ اپنے کیریئر کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے ایسا ہم آشا کرتے ہیں اور ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اس آن لائن پلیٹ فارم پہ جس کا نام ہے دی آن لائن کلاسز جی ہاں دوستو بلکل ہم آپ کے لئے لے آئے ہیں آن لائن پلیٹ فارم پہ ایک نئے طریقے سے ایک نئی شروعات کہہ لیجئے جس اگزام کی ونڈ اگزام کی تیاری کے لئے تو اس پلیٹ فارم پر کچھ نیا جو ہے آپ کو ملے گا بلکل دیکھنے کو جی ہاں دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کورس جو اسپیسیفیک ہے ابھی لکھا گیا ہے جس میں SSC, CGL CHSL, MTS, CPOSI جو SSC کی اسپیسیفیک اگزام ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں جو UPE special آپ دیکھ سکتے ہیں لیک پال UPP, UPSI, UPSC اور ادھر اسٹیٹ کی اگزام اس کی تیاری کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم جو ہے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے ہم یعنی محمد دانی سنساری اور ہمارے ادنان سر نے مل کر یہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے آپ لوگ کے ریکویسٹ پہ تو دوستو میں آپ کا GS کا ایک فیکلٹی اور ادنان سر ایک میت کے فیکلٹی ہم لوگ ایک بائنڈنگ ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی جو ہمارے اسٹوڈینٹ ہے ہم لوگوں نے جو ایکسپیرینس پایا ہے اس فلڈ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ان لوگوں ان بچوں تک یہ ہم نالج یا ایک اگزام کوالیفائی کرنے کا پلیٹ فارم ان بچوں تک پہنچایا جائے جو بچے آف لائن کلاس نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی کارن سے تو آپ لوگ کو بالکل گھبرانہ نہیں رہی ہے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گے جو ایکزام اورینٹیڈ ہوگا نہ کی پی ایس ڈی اورینٹیڈ ہوگا تو دوستو ہم انٹروڈیوز سب سے پہلے کرائیں گے ہمارے بیس فیکلٹی one of the best faculty in the city جو ہمارے ادنان سر ہیں یہ کافی کہہ لیجے کی جو اس آج کے سینیریو ہے جس میں آپ عمومن یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ٹیچر ہیں بیسٹ ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں ان بہترین ٹیچروں میں آپ بالکل ان کو ایک بہترین پائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے دوستو جو میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ادنان سر کا پڑھایا ہوا ان کا مہت ہو یا ریزننگ ہو دونوں کافی حد تک یہ سیلیکشن کے قریب لے جاتا ہے اور کافی کوششن جو ہے ان کے پڑھائے ہوئے سے آتا ہے تو میں ادنان سر کا most welcome کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ ہم لوگوں نے ابھی اس کی شروعات کیا ہے دوستو اس پلیٹ فارم کو اور اس کے علاوہ اور بھی ادر کورسے جو ہوں گے لیکن فیلہال یا ونڈے کا ہم جو ہے ایک introductory lecture یا کہہ لیجے class آپ کو سمجھانے کے purpose سے لے آئے ہیں تو ادنان سر most welcome thank you دانش بھائی انہوں نے تعریف بھی اس انداز میں کی کہ میں نے اپنی ہی تصویر کو سو بار دیکھا دانش سر ابھی آپ کو ساری چیزیں confirm کر چکے ہیں کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ بت پڑھائیں گے سارے پورشن کے بارے میں ڈسکسن ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دے اس پلیٹ فارم کے بارے میں سب سے خاص بات جو ہے کہ SSC نے اپنا کیلینڈر جاری کر دیا ہے اور اس سب کی سارے examination کی date آ چکی ہے چاہے وہ SSC CGL ہو CHSL ہو CPO کا فارم آیا ہو ہے اس کو آپ بھر لیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لے پال کی بھی ہم لوگ لے کے چلیں گے سارے تیاریاں UPP UPSI UPSSC سارے examination کو cover کیا جائے گا یہاں پہ اور میرا جو portion ہوگا mathematics اور reasoning کا ہوگا اور mathematics میں دو portion آتے ہیں ایک تو arithmetic آتا ہے اور دوسرا advance دونوں میں ہی پڑھاؤں گا اور arithmetic کے اندر percentage ratio time time and work time speed mixture allegation etc یہ سب آتے ہیں اور advance کے اندر بات کریں تو algebra mensuration trigonometry یہ سب آتے ہیں اور ایسے ہی reasoning کے اندر دو portion آتے ہیں ایک verbal ہوتا ہے اور دوسرا non verbal ہوتا ہے دونوں portion میں ہی دیکھوں گا اور اس انداز سے پڑھایا جائے گا کہ ہر examinations کے لئے آپ کے لئے beneficial ہو کیونکہ جو بھی چیزیں پڑھائی جائیں گی ایک دم basic طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے گا چاہے وہ کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو اگر lecture پورا دیکھے گا تو اس topic clear ہو جائے گے اس بات کا دعوائی اور mathematics کا جو پورشن ہوگا وہ پہلا کلاس جو ہمارا ہوگا وہ doubt کلاس ہوگا doubt کلاس کا مطلب اس lockdown کے بیچ جو students کے message آئے ہیں جو questions آئے ہیں جو مجھے لگا کہ ہاں یہ questions اچھے ہیں وہ previous year میں آ چکے ہیں اور آگے آنے کی اُبید ہے اس question کو تھوڑا سا discuss کر لیا جائے گا چار سے پانچ question اٹھائیں گے پہلے میں discussion class میں اور discussion class ایسے ہی چلتا رہے گا بیچ بیچ میں آپ question بھیج سکتے ہیں لیکن جو ہمارا دوسرا class ہوگا وہ mathematics کا chapter ہوگا اور arithmetic کا chapter ہوگا کے چلیں گے کہ آپ سبجیک نہیں آتا ہے اور اتنا basic سے اس کو لے کے چلیں گے کہ کوئی ایسا بندہ رہے جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی اس chapter کو پڑھے گا جو ہمارے پڑھانے کا انداز ہوگا وہ بہت exam oriented ہوگا ایسا نہیں ہے دیکھئے competition life میں ایک چیز دھیان رکھئے گا کی کی پڑھنا ہے اس سے زیادہ important یہ ہے کی چھوڑنا ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے experience کی ہے کی کی اگے آنے کی امید ہے ان سارے topics کو clear کریں گے دانش سر اپنے آپ میں ایک اوچی ہستی ہے آپ ان سے ایک بار بات کر لیجئے یہ آپ کو سمجھا دیں گے کیونکہ ان کے teaching کا experience الگ ہے اور ان کا پڑھانے کا انتاز ہی الگ ہے آپ دانش سر سے تھوڑا سا مل لیں دانش سر بتائیں کہ ہمارا plan کیا ہے ہم کیسے channel کو آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے تھانک یو تھانک یو اتنان سر آپ نے اس platform پہ ایک موقع دیا اور میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھا پڑھا یا ہے اور کافی اچھا result بھی دیا ہے تو ایک competitor بھی رہے ہیں اور ایک tutor بھی رہے ہیں تو فیل ہم لوگ آپ کے لیے وہی experience شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے life میں سیکھا ہے اپنی competition کی تیاری کے دوران اپنے selection کے دوران دوستو میں کافی جگہ selection لیا اور لینے جیسے UPPCL کا ہو گیا Office assistant کا تھا OA ہو گیا الہاباد high court کے clerk تھا یا فیر air india میں میری دو post پہ selection ہوا تھا اس کے الہابا حال فیلحال میں ریلوے میں ایز employee working ہوں یا لگ ڈاؤن کی وجہ سے فیلحال جو ہے post پون ہے ملو hold پہ ہیں تو دوستو جو میرا portion ہے وہ geography ہے اس specific gs کی subject کی بات کروں دوستو ایک چیز ہوتا ہے جیوغرافی کیا ہے بہت آسان ہے اور بہت tough ہے اگر آپ concept سے پڑھتے ہیں بہت آسان ہے رٹتے ہیں بہت tough ہے کیونکہ یہ data variable ہوتا ہے اور یہ عمومن زیادہ تر لوگ رٹاتے ہیں ہم رٹانے کی بجائے آپ کو سمجھا کر اس کو basic اگ دم zero two جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اور جہاں پہ ختم ہوگا وہاں تک پڑھیں گے جیوغرافی میں یا پھر evs جو اپ most important topic ہے پرزنٹ سینیریو میں اگزام کیا کوئی بھی اگزام دیجئے چونکہ آج کل آپ climatical جو changes ہیں یہ اتنا زیادہ influence کر رہا ہے human activity کو یا جو ہماری metabolic activities جس کو اپا پچھئی کریائیں کہتے ہیں جانوروں کے ہوگئے ہمارے ان پر پربھاو ڈال رہا ہے جیسے Corona کو ہی دیکھ لیجئے تو یہ اپنا جو change ہے وہ کرتا جا رہا ہے گا آپ کے رگ میں وہ subject بسانی کی جمعیداری میری رہے گی اب ہی نئے ہیں اس platform پہ ہو سکتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہڑھ چاہیے اگر ہم اچھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا بہتر دے رہے ہیں آپ کے لیے دیکھیں دوستو free of cast ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے تو definitely آپ judgment کر سکتے ہیں ہمارے لئے judge کر سکتے ہیں other کے کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں بہت سارے platform ہیں چینل ہیں ان سے ہمارا compare آپ کر سکتے ہیں compare کرنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو بلکل comment section میں جا کے ایک پیارا سا comment کریے share کریے گا like یہ مت بھولیے گا جو یہ ہمارا fundamental rights بھی ہے تو current affair کی جہاں تک میں بات کروں تو یہ تو کوئی بھی exam دیجئے فیلحال انڈیا میں اگر current affair کا portion ہے اگر کوئی بھی exam دیں گے تو important section ہوتا ہے پہلے SSC نہیں پوچھتا تھا 8 weight is بڑھا دیا آپ USP SSC دیں گے state دیں ریلوے دیں گے کوئی دیں سب میں آپ current affair پڑھنا ہے سوال یہ ہے کہ market میں اتنی ساری book ہیں internet پہ اتنی سارے content ہیں تو کیسے پڑھا جائے کم content ہو یا کم پڑھے اور زیادہ اس سے question آئے تو دوستو میں یہی آپ کو method apply کروں گا جو میرا experience رہا ہے جو previous year کے papers میں جو میں نے خود دیا ہے یا student دی ہیں ان کا یہی experience رہا کہ ہاں جو پڑھایا ہے اس میں سے maximum question آیا ہے last جو railway specific ntpc کا ابھی حالی میں ایک notice آ گیا ہے کہ انہوں نے vendor کے لیے apply کر دیا ہے اور 20 30 June کو final date بھی رکھیں چلیئے مان لیتے ہیں کہ اس سال exam ہوتا ہے اگر vendor select ہو جاتا ہے تو process وہ آگے فردر کر دیں گے تو اس exam کے el چیزیں پڑھائی طریقے کو بنا سکے لیکن دوستو اتنا دعوی ضرور ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ بلکل positive ہے کہ آپ کو جو ہم دیں گے وہ selection oriented ہوگا آپ اس سے maximum question solve کر سکیں گے اور maximum question آپ attend کر سکیں گے اتنا پڑھانے سے اور اس کے علاوہ اور بھی اچھا کیا نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ teaching سے related exam ہوتے ہیں اس exam میں کیا ہمارا سبجیکٹ ہوگا تیاری کی strategy کیا ہوگی ہمارا previous record کیا ہے یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ سے فیلحال کے ہے تو parallel میں اس کے current affair چلے گا جو کہ آپ جانتے ہیں daily basis کو important ہے physics ہے اس کے بعد ایسے کر کے one by one improve کریں گے اور بیچ بیچ میں دونوں کا چاہیں ادنان سر کا ہو یا میرا ہو دونوں لوگ کا test چلتا رہے گا اور بالکل test میں آپ involve اگر selection لینا ہے دوستو ایک fundamental آپ کو ایک trick کہہ لیجئے ایک simple formula ہے exam qualify کرنے کا آج کی exam ہے practice oriented آپ کتنا practice کرتے ہیں اتنا جلدی selection لیتے ہیں کہا بات ہے پوثی پڑھ 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 دوستو حال ہے آج کی exam کا آپ کتنا ہوں پوثی پڑھ لیجئے گا لیکن اگر practice نہیں کی تو کوئی کام کا نہیں کیونکہ آج کا question straight forward نہیں ہوتا یہ concept basis آنے لگے ہیں یہ آپ سے step آگے جا کر اور basic question raise کر رہے چاہے کوئی بھی practice question solve کرائیں گے چاہے ادنان answer ہوں گے جمہیت solve کرائیں گے یا reasoning کا solve کرائیں گے یا میرا portion ہوگا جو جی اس کا ہوگا یہ دونوں question کے practice set ہوں گے آپ دیکھیں گے ہم question تو پڑھائیں گے لیکن question کے طریقے کو بھی سمجھائیں گے کی کیسے question آتے ہیں اور اس question ہوں گے ان موسیقی